بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرو چھو اللہ نا نام تھی جے رحمان انے رحیم چھے کتاب یوسوف زہرہ حضرت مہدی علیہ السلام بھاگ بے پرکاشک حاجی ناجی محمودیل ٹرسٹ کسو اگیار مو شیخ مرتوزہ انسادی علیہ الرحمن امام علیہ السلام نے ملاقات آیت اللہ عزمہ حاجی شیخ محمد حسن صاحب جواہر علیہ وحما نے وفات پچھی لوکو شیخ مرتوزہ انساری علیہ وحما نے مرجع تقلید نکی کریا انہی تیمنا عملیان و حصالوں توزیح المسائل مانگی شیخ انساری فرماویو سید العلماء مازن درانینی حاجری ماں ماری پاس توزیح المسائل نہ تھی تیماراتی عالم اکلے ودو گیانی چھے انہی بابل ما رہے چھے ہوں مرجع سوکارش نہیں شیخ انساری سید العلماء نے بابل ایک پتر لکھیو تیمہ ویننتی کری کہ آپ نجف اشرف تشریف لاؤ انہی شیعہو نا حوز علمیانی آگے وانی سوکارو سید العلماء شیخ انساری نا پتروں نا جواب آپیو کہ ایسا چو چھے کہ جانے ہوں نجف اشرف ماں ہتو تیارے اپنی ساتھ مباحثا اٹھلے چرچا کرتو ہتو فکح ما آپ تی ودو گیان دھراو تو ہتو پرانتو ہوے لامبا سمیتی بابل ماں رہو چھو درس انہی درس آپ پارو سلسلوں نتی رہیو چرچاونی بیٹھا کو چھوڑی چکیو چھو آ کارنٹ تھی ہوے ہوں خود آپ نے آلم گڑوں چھو تی تھی مرجع ساتھ آپ قبول فرماؤ شیخ انساری تیم چھتا کہیو کہ ہوں خود پوتانے آستان انہی من سب نے لائک نتی گڑتو جو مالا مولا انہی آکا حضرت ولی عصر اجراللہ تعالی فرجہ شریف منہ اشتہار نے پروان کی انعیت پرماوے انہی ماری آستان انہی من سب ماتے نیمنو کرے تو ہوں سوکار کریش ایک دیوہ شیخ انساری سکشن آپ پا بیٹھا ہاتا انہی تیمنا ویدیارتیو پن تیمنا آجی باجو بیٹھا ہاتا ایک ویقتی داکھر تھیا تیمنا مہان تا انہی دیویتانی اثرو جوا مڑی شیخ انساری تیمنا آدھر پروک آوکار آپیو تیشک سے ویدیارتیو نی حاجری ماں شیخ انساری طرف جوئی نے پوچھیو ایک ستری کے جنو پتی مسک اچھلے منوشیو سوارو پتلاو تھائی گیو ہوئے تینا بارہ ماں آپنو شو مط شے آ مسلو کوئی کتاب ماں پن دشاوا ماں آویو نتھی کارنکہ آ اومت ماں مسک نو اسطیتو نتھی آ وادو پر شیخ انساری کہیو فکر نی کتابوں ماں آ مسلو لکھوا ماں نتھی آویو تیتی ہو جوا دیوا ماں تی سمرت نتھی تیشک سے پوچھیو حوے آپ دھاری لوگے آ اومت ماں ایک ایو پرسنگ پرکاش ماں ماں آویو چھے کہ ایک ستری نو پتی مکس تھائی گیو ہوئے چھے تو تیشتری شو کرے شیخ انساری کہیو مارا مط مجب جو پوروش پرانی نا سواروپ ماں بدلائیو چھے تو ستری ماں ٹے جروری چھے کہ تی تلاک نو ادو پاڑے انہیں اے مدد پچھی نکا کری شکے چھے کھیم کہ تی پوروش جیویت چھے انہیں تینے روح پند چھے پرانتو جو دی پوروش منسپتی نا سواروپ ماں بدلائیو چھے تو تینی پتنی مرکتیو نو ادو پسار کرے کارن کے تینا پتی مردانو سواروپ اکتیار کریو چھے ایٹلے اے مدد پچھی نکا کری شکے چھے تی شک سے ترن وقت کئیو انتل مشتہ دو انتل مشتہ دو انتل مشتہ دو ایٹلے کے تا میں مشتہ دچھو تیار پچھی تی سکس شکشن نی بیٹھک ماتی باہر چالیا گیا شیک انساری جانتا ہتا کہ تی حضرت امام ولی اصر آجراللہ تعالی فرجہ شریف ہتا انہیں تیم نے اجتہاد نی پروانگی آپی چھے تی تی ترہ تج پتانا ویدیاتیو نے کہیو کہ تی شکس نی تپاس کرو ویدیاتیو ترہ تج ابا تھیا اہی تہی دوڑتا رہیا پر انتو کوئی یہ پنٹیم نے نہ جویا تی پچھی شک انساری یہ بات اوپر تیار تھیا کہ لوگوں نے توضیح المسائے رجوع کرے جیتھی لوگوں تیم نے تقلید کرے ریفرنس گنجینی دانش مندان بھاگ آٹھمو قصو بارمو زوار امام علیہ السلام نے پریشان کرنا خادم نو انجام جنت المعوہ کتاب نا لے کر کہے چھے منہ بھروسہ پاتر انہ امین آگا محمد کازمینی اے آپ رسنگ بیان کریو چھے آگا محمد کازمینی بیان کرے چھے کہ ایک شخص جنو نام مصطفیٰ جمود ہتو انہ تی روزہ مبارک نو خادیم ہتو تینی عادت اے ہتی کہ تی زواروں نے لٹتو انہ زواروں نے خوب ایجا پہچارتو انہ گھنی وقت سرداب مقدس نی اندر زواروں نے خوب پریشان کرتو ہتو تی مانس آمال زیارت ما رکاوٹ کرتو انہ اے بھی حرکتو کرتو کہ زواروں نے توجہو ما کھلل پہنچتی زواروں نے دعاؤں نو پڑھو تینی نگمتو انہ تی تیونی آواز نسان بڑھتو ایک راتر آخ حادی میں امام حجت امام زمان علیہ السلام نے سوپ نماجویا امام زمان علیہ السلام میں کہی رہیا حتاکے کیا سودی تمہارا زواروں نے پریشان کرتو رہیش تو تیونے زیارت پڑھوا نتی دیتو تینے شو مطلب چھے جے کائی تیونے کہے چھے پڑھے چھے تو تیونے کروا دے تیار پچھی جارے تی مانس سوپ نماتی جاگیو تیارے تینی سامبڑھوانی شکتی چالی گئی ہتی تینا کان پاٹی گیا ہتا تے کائی پند سامڑی نوتو شکتو جناتی زواروں نے راحت مڑی گئی انہ امال زیارت نی ادائیگی دعا فریاد انہیں استگاہ ساما آشکس نے رکاوٹ نہ رہی ایٹھلے سودی کے خداوندے آلم میں تینے ٹھیکانے لگاڑی دی دو ریفرینس ایرفانے امامت قیس سو باون قیس سو تیرمو آگ تھی تتا گناہ تھی بچوانے کارنے امام علیہ السلام تھی ملاقات ایک مزدور مانس ایک آلیم پاسے گئیو انہیں کہیو کہ ہوں آٹلا دیوس پچھی آ دیوسے آنے آ سمائے مرثی پامیش تمہیں مانے گسل کپن آم چھو آنے ماری نمازے مہیت پڑھاؤ جھو تے آلیمیں سممتی آپی پچھی دے دیوس نو تے مانسے کہیو ہاتھو تے دیوسے تے آلیمیں دین تینا گھرے جوا ماتے نکڑیا رستہ ماں آلیمیں دین نیویچار آویو کہ آ مانس نے خبر کیم پڑی کہ آ دیوسے آنے آ سمائے تے نے موت آوشے آلیمیں دین تے مجدور مانس نا گھرے پہنچیا ہجو دروازہ سودھی پہنچیا تیارے تے او ایک نور نے جوئیو آ نور تے مجدور مانس نا گھرما داخل تھئیو تے آلیمیں دین آ نور نا پربھاؤتی تیاج اُبھا رہی گیا آنے گھرما داخل نا تھایا تھوڑی وار پچھی تے نور گھر نی باہار نکڑی جائے چھے پچھی تے آلیمیں دین گھرما داخل تھایا آنے پہلو سوال تے مجدور نے اے کریو کہ تم نے خبر کیم پڑی کہ آ دیو سے آنے آ سمائے تماروں موت چھے آنے تمارا گھرما جنور داخل تھایو تے نی حقیقت شو چھے تے مجدور مانس کہے چھے کہ آنی پاچڑ ایک لام بھی داستان چھے ہوں ایک سامن یا گونہگار مانس ہتو میں ودیس ماں سامبڑیو ہتو کہ آپنا وقتنا امام موجود چھے جیونت چھے تو پچھی میں ویچاریو کہ امام علیہ السلام نی ملاقات شام ماتے نتی تھتی تیارے میں ویچاریو آما وقت مارو چھے مارا ایک گناہ چھے جے ماری انہیں امام نی وچھے پردو بنی گیا چھے ماری آنکھ جے گناہوں کرتی ہوئے تے نجیس آنکھ تھی ماسوم امام علیہ السلام نی زیارت کے وی ریتے تھائے تیارتی میں آنکھ تھی تتا گناہ چھوڑی دیوانو مکم نیرنائی کریو انہیں آ وات پر عمر شروع کریو میں آنکھ تھی تتا گناہوں چھوڑی دیدا امام زمانہ علیہ السلام نے آنکھ آ دیا اٹھلو پسند آویو کرتے ہو منہ مسلحتن گھنیوار ملاقات آپتا چھے لے منہ امام علیہ السلام میں مارا مرتیو نبارا مخبر آپی ہتی انہیں تماری بھلا من کری کہ تمو منہ گسلو کفن آپو انہیں ہمنا تمہ جی نور جو یو ہتو تے امام زمانہ علیہ السلام نے نور ہتو انہیں تے ہو منہ مڑوا آویا ہتا انہیں تم نے سلام آپیا چھے ریفرینز جنت المعوہ قصو چودمو امام علیہ السلام نے سلامتی ماتے صدکو کاریو امام زمانہ علیہ السلام آپنا صدکانا محتاج نہ تھی پرانتو امام زمانہ علیہ السلام ماتے صدکو کاریو تے اپنی امام طرف دی محبت نو اظہار چھے صدکو پن تے امام نی توجہ انہیں نزدیکی نو کارن بنی چھے ایک طالب علم کہے چھے ایک رات رے مشہد مقدس ماں امام رضا علیہ السلام نا مبارک روزانی اندر میں امام زمانہ علیہ السلام ماتے خوب دعا کری موڑی راتے ہوں ماری ہوسٹل طرف جوا لگیو رستہ ماں ایک فقیر مڑیو لینے منہ سوال کریو میں معمولی رقم نو صدکو امام زمانہ علیہ السلام نی محبت ماں سلامتی ماتے آپیو بیجے دیو سے ہوں تیج بجار ماں نکڑیو ایک دکان دارے اوچھا آواز جے منہ بولا بیو انہیں پوچھیو کہ گئی کالے تیشو نیک کام کریو ہتو میں پوچھیو وات شو چھے تمہیں منہ آوشاں ماتے پوچھو چھو دکان دارے کہیو گئی کالے حضرت بقیت اللہ ارواہونا لہو الفیدانے میں سوپنا ما جویا تیو سفید رنگنا گھوڑا پر آج جا کی آئے آ بجار ماں تشریف لابیا انہیں تارو نام لئی نے کہیو کہ ہوں تے تالیب علم نا احسان نو بتلو چکا ہوا آویو چھو تے شو احسان کریو ہتو تالیب علم زارو قطع رڑوا لگے چھے انہیں کہے چھے میں تو امام علیہ السلام نی محبت ماں معمولی رقم نو صدقو آبیو ہتو ریفرنس امام زمانہ علیہ السلام انہیں سید ابن تاوس علیہ الرحمن پیج اک سو سات اک سو آنٹ کیس سو پندر مو ابو محمد اندھ تھائی گیا نجم ساکیب نا لکھک آ روایت نے کتوبے راوندی علیہ الرحمنی کتاب خوارز ماں تھی لکھے چھے کہ ابو محمد علیہ زینہ بے دکھرا ہتا ایک ابو الحسن جے پریزگار انہیں نیک دکھرا ہتو تے میت نے گسل افوانہ کاریمہ پر مدد روپ تھتو جارے بیجو دکھرو گناہ خوری ماں مشہور رہتو ایک وقت ایک مرد مومینے ابو محمد نے امام زمانہ علیہ السلام نے نیابت ماں حج کروا ماں تے امک رقم آپی ابو محمد آ رقم ماں تھی امک رقم تے نا گنہگاہ دکھرانے آپی انہیں حج ادا کروا ماں تے پتہنی ساتھ لے گیا ابو محمد پتے آوات کہے چھے کہ میں میدانِ عرفات ماں ایک خوبصورت نوجوان نے جویا جو دعا پڑوا ماں مشغول ہتا جارے ہوں تے منی نجدیک پہنچیو تو تے و مارا طرف متوجہ تھایا انہیں فرماویو کہ اے شیخ تنے شرم نتی آوتی میں پوچھیو کئی بات تھی امام زمانہ علیہ السلام میں فرماویو حج کروانو تنے سوپا ماں آویو ہتو انہیں تے ایک گنہگار انہیں شراب کھوڑنے حوالے حج کروانو سوپی دیدوں نجدیک مجھ تو آن آنکھ تھی آندھوڑو تھائی جائش یار پچھی پاچھا آویا پچھی چالیس دیورسپن پسار نتھایا ہتا کہ اے آنکھ کے جینی طرف امام علیہ السلام میں اشارو کریو ہتو تے آنکھ ماں ایوو زکمہ تھائیو کہ تینی آنکھ چالی گئی انہیں تے ایک آنکھ تھی اندھر تھائی گئیو ریفرینس عرفان امامت قصو پچاس موسیقی